جی بلکل منال گاؤں عبدالعزی جتوئی جے کواد میں آل جتوئی ویل فیر ایسیوزیشن اجوہ پاکستان کی جانب سے مرکزی صدر جسٹسٹ ریٹائر محمد عمر جتوئی جنرل سیکٹری منٹھار علی حافظ عبدالسمند اور عادل عمر جتوئی کی جی آمد گاؤاسیوں نے پولوں کے ہار پینا کر پرجوش استقبال کیا اور اپنے مسائل کی آگائی دی میماروں نے اجوہ تنظیم کا تعرف پیش کیا اور گاؤں کی حالات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خیالات پیش کی آئیے بات کرتے ہیں انہوالے سے گن کا کیا کہنا ہے سلام علیکم برہم تمام دفعوں کو میری در عبدالسلام بہت دکی بات ہے آپ کے گاؤں کی حالات دیکھ کر یہ آپ پانے کے بھی بہت مسائل ہیں اور تعلیم کے حساب سے یہ سکول بہت ہجڑا ہوا ہے ہم دلی درد رکھتے ہیں اور ہم کی ہماری ساری ہم دردیاں آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ تھوڑا کوشش کریں آپ کے جو ہلکے قائم ان ایم پی اے وہ ابھی بردیاد الیکشن آنے والا ہے آپ ان کے سامنے یہ اپنی باتیں ان کے سامنے رکھیں جو آپ کو تقریف ہے پانے کیے سکول کیے اور جو روڈ وغیرہ بھی آپ کے ٹھیک نہیں ہیں تو ہوتا جی نہیں کرنی پڑے گی کسی بھٹرے کے پیچھے نہیں پڑنا کنا پڑے گا ہم تعلیم صحیح مانم میں پڑائیں گے تو ہوتا ہوتا ہمیں کوئی نہ کوئی اچھی پوسٹ بل جائے گی سی ایسے ہوتی ہے پی سی ایسے ہوتی ہے وہاں کامپیٹیٹر میں اگزامنیشنس ہوتے ہیں ہمارے پنوں آکن سے تو ایک بچی سی میرانی ایک وہ مارے جا ہوتے ہیں کہ ہوتے مارے چاہت آت کے ہوتے ہیں ان کی چھوکری مارے گھن کی ان کی رڑکی وہ اسسٹنٹ کامپیشنر بن گئی ہے ایک میٹھی سے باہب جو کول ہی رہتے ہیں تعلیم انہوں نے لیے تعلیم لینے سے وہ ایک سیبل جج بن گئی ہے تعلیم کو ریسپیکٹ ہے سب سے پہلے ہم جیسے اس گاؤں میں انٹر ہوئے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بہت بڑا دلی صدوہ پہنچا کیونکہ اس گاؤں کا جو انفرائیسٹرکچر ہے گھر بنے ہوئے ہیں ان کی چودیواری نہیں ہے زمینیں جو ہیں وہ بلکل بنجر ہے بڑی بدقسمت یہ ہے ہماری ہمارا گاؤں انٹرس ہائیوے پہ ہے مگر ہمارے پاس فیصلی کوئی بھی نہیں ہے نہ ہمارے پاس پانی کی فیصلی ہے نہ ہمارے پاس تعلیم کے لیے کوئی فیصلی ہے نہ ہمارے پاس کوئی بجلی کی فیصلی ہے نہ ہمارے پاس کوئی سہت کے لیے کوئی اسپتال بنا ہوا ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ ہر گاؤں میں ہونی چاہیے مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے برادری کی جو لوگ بیٹے ہوئے ان کی یہاں پہ دیکھوال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے آج جتوئی ویلفر ایسوسٹر کا قیام کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جتوئی برادری کو کٹھا کریں چار سو پانچ سو سال بچھڑے ہوئے ہیں صوبوں سے مختلف صوبوں میں جتوئی رہتے ہیں سندھ میں جیسے کہ ہمارے پریزیڈ نے کہا کہ سب صوبہ میں ہماری یونٹ ہے بلوچستان میں آٹھ زلوں میں یونٹ ہے پنجاب میں سولہ زلوں میں یونٹ ہے اور خیبر بختونخواہ میں ایک زلیں میں یونٹ ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے آپ دوستوں کی تعاون سے اور مدد سے اس تنظیم کو مضبوط کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے اور جتنے بھی ہمارے ویل فیر کے کام ہیں وہ بھی ان کو بھی ہم سریں انجام دیں گے انشاءاللہ تعالی یہ گاؤں جو ہے اس کو گاؤں والوں یہ رکیش کرتے ہیں کہ یہ جو آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں کم از ان کو یہ بولو کہ ووٹ لینے کے بعد ہمارے مسائل تو حل کرو آپ نے باتیں سنی اس دور میں جہاں پر انسان نے چانت پر قدم لکھا رکھا ہے افسوس ہے کہ گاؤں عبدالعزیز جتوئی کے انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہے جہاں گاؤنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں نباہ رہی جیسے کہ عمران صاحب نے کہا کہ میں تبدیل لاؤں گا کیا یہ تبدیلی ہے لوگوں کو پینے کے لئے پانی نہیں ہے اسکول کی جو ویلڈنگ ہے آپ کے سامنے ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اجوار نیٹورک کے مرکزی عدیداروں کو محترم جناب جیسٹس عمر صاحب کو اور تمام ٹیم کو کہ انہوں نے اپنی تنظیم کے تھرو یا اپنی جیب سے یا پہنچ کر جو ان سے ہو سکا انہوں نے سپورٹ کیا یہ سوال یا نشانہ حکومت کے وقت کے اوپر عبدالغفور جتوئی ڈسٹرکٹ ویرو چیف جیکب آباد سندھ